اسلام علیکم میں ہوں قاسم علی جاوید پبلیشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے زینہ اردو درجہ شہرم کی سبق نمبر دس صفائی میں صحت پڑھائے اب ہم چلتے ہیں اس کے مشک کی طرف سوال نمبر ایک ہے دیئے گئے سوالات کے جواب آپ لکھیں آلیہ کو بخار کیوں ہو گیا تھا جواب آلیہ نے بازار سے آلو چنے کھائے تھے اس لئے بخار ہو گیا بے بازار کی چیزیں کیسے تیار کی جاتی ہیں بازار کی چیزیں جو ہے وہ غیر میاری مال سے تیار کی جاتی ہیں حفظان سید کے اصولوں پر دھیان نہیں دیا جاتا اس لئے وہ ناکس ہوتی ہیں جیم جراسیم جسم میں داخل ہو کر کیا کرتے ہیں جواب جراسیم جسم میں داخل ہو کر بیماریاں کا باعث بنتے ہیں دال سید و سفائی کا خیال نہ رکھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جواب سید و سفائی کا خیال نہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں وہ پر اعتماد زندگی بسر کرنے سے قاسر جاتا ہے حید سید مند رہنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے جواب سید مند رہنے کے لئے ہمیں صابت شہات دھونے چاہیے تان صبح و شام صاف کرنے چاہیے اور روزانہ نہانا چاہیے سوال نمبر دو ہے درست جواب کے گرد دارہ لگائیں رات سے بخار تھا امی جان کو آلیہ کو بھائی جان کو ابا جان کو درست جواب ہے آلیہ کو بے آلیہ نے ریڈی سے کھائے تھے آلو چنے دائی بلے سموشے کباب درست جواب ہے آلو چنے بازار کے کھانے کی اکثر چیزیں تیار کی جاتی ہیں ساپ سترے مال سے سستے مال سے ناکست مال سے یا امدہ مال سے درست جواب ہے ناکست مال سے دال آلیہ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی نظر پڑی آلیہ کے ناخنوں پر آلیہ کے پاؤں پر آلیہ کے سر پر آلیہ کی گردل پر درست جواب ہے آلیہ کے ناکنوں پر ہر انسان کو اپنے دانس صاف کرنے چاہیے صبح و دوپہر شام صبح و شام درست جواب ہے صبح و شام ناکن کٹنے چاہیے ہفتے میں ایک مرتبہ ہفتے میں دو مرتبہ ہفتے میں تین مرتبہ ہر روز درست جواب ہے ہفتے میں ایک مرتبہ زے ورزش کرنی چاہیے ہر روز ہفتے میں ایک مرتبہ ہفتے میں دو مرتبہ ہفتے میں تین مرتبہ درست جواب ہے ہر روز سوال نمبر تین ہے درست جملے کے سامنے گڑ اور غلط جملے کے سامنے کراوس کا نشان لگائیں امی جر صبح آلیا کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئی درست بے بزار کی جیسے ہفزانے صحت کے اصولوں پر تیار کی جاتی ہے غلط جیم گرد مٹی اور ناکنوں کا میل جراسیموں کا گھر ہے درست دال جراسیم جسم میں داخل نہیں ہو سکتے غلط ہے درست دوکٹر صاحب نے آلیا کو عدویات لکھ کر دی درست دھوے اور گرد میں ماسک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے غلط سوال نمبر چار ہے سبق صفائی میں ہی صحت ہے کو غور سے سنیں اور بات چیز کر کے سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں سنائیں اسازہ کرام بورڈ پر سبق کے خلاصہ لکھ کر بچوں کو نکل کروائیں تاکہ بچوں بار بار پڑھ کر یاد کر سکیں سوال نمبر پانچ دیئے گئے الفاظ کو غور سے سنیں اور درست تلفظ کی نشاندہ ہی کر کے ادا کریں یہ الفاظ اسازہ کرام بورڈ پر لکھ کر اعراب لگا دکھائیں بچوں کو اور بچوں کو بتلائیں کہ اس کا درست تلفظ کیا ہے یعنی اس پر کس لفظ پر درست اعراب لگائے گئے ہیں جیسے یہاں جو دیئے گئے ہیں وہ ہیں سنسار سنسار اتحاد اتحاد اگانے اگانے حاجت حاجات تو چونکہ زبر کا استعمال ہوا ہے پہلا لفظ ہے سنسار یہ سلسار نہیں ہوگا سنسار اس کے بعد اتحاد ہوگا اتحاد نہیں ہوگا اس کے بعد اگانے ہوگا اگانے نہیں ہوگا اس کے بعد حاجت ہوگا حاجتہ نہیں ہوگا تو اسازہ کرام یہ لفظ بورڈ پر لکھیں اور بچوں کو وہ واضح طور پر دکھ لائیں لکھ کر کہ اس کے ہجے کیا ہوتے ہیں اور کور کورسی حرکات کس کس لفظ بات جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے سوال نمبر چھے ہے دیئے گئے حروف کو جوڑ کر لفظی گنتی مکمل کر کے اردو انسی گنتی کے سامنے لکھیں یہ لفظ دیئے گئے ہیں ان کے جوڑ ہیں گنتی میں جیسے ایکاون بابن بابن تریپن چپن پچپن چپن بغیرہ اسازہ کرام ان کے پہلے توڑ لکھیں پھر اس کے بعد جوڑ کریں پھر تیسرے خانے میں جا کر لفظی گنتی لکھنے کے ساتھ اردو ہنسی گنتی بھی لکھیں تاکہ بچوں کو پہچان ہو جائے کہ ایکاون کے ہجے کیا ہیں اور اس کے سامنے انسا کیسے ہوگا بابن کی ہجے کیا ہیں ہجوں کو کٹھا کر کے کیسے لکھا جائے گا بابن انسا کیسے ہوتے ہیں تریپن کے ہجے کی ہیں وہ کیا کیا یعنی اس میں کیا کیا حروف ہے پھر اس کے بعد وہ کیسے لکھا جاتا ہے چپن کا بھی اس سے تلہ جائے وہ کریں پچپن کا بھی اس سے تلہ جائے وہ لکھ کر سمجھائیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو پڑھائیں سوال نمبر ساتھ ہے نیچے دی کے عبارت کو درست لفظ اور روانے سے پڑھیں اور دیئے گئے سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں لکھیں ہمارے اردگرد جو کچھ موجود ہے ہمارا ماحول کہلاتا ہے ہوا پانی زمین پودے وغیرہ ہمارے ماحول کا حصہ ہیں انسان کے صحت کے لئے صاف سترے ماحول کا میسر آنا بہت ضروری ہے اگر ماحول علودہ اور گندہ ہو جائے تو ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے ہوا میں آکسیجن پائی جاتی ہے جو ہم سانس لیتے وقت استعمال کرتے ہیں ہوا میں اب موٹر گاڑیوں اور کارخانوں کا ذریلہ دھوان شامل ہو رہا ہے اور ہمارے فضاء کو علودہ کر رہا ہے جس کے وجہ سے سانس کی بیماریاں عام ہو رہی ہیں اس کے علاوہ کارخانوں کے خارج کیے گئے ذریلہ پانی کی وجہ سے ہمارا پینے کا پانی بھی علودہ ہو رہا ہے یہ علودہ پانی پینے سے بھی لوگ بہت خطرناک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں یہ تھی عبارت اسازہ قرام طلباء کو کھڑے کر کے عبارت پڑھنے کے لئے بھی کہیں تاکہ انہیں اندر روانی پیدا ہو جائے اب چلتے ہیں اس کے دیئے سوالات کے علف محول سے کیا مراد ہے ہمارے اردگرد جو کچھ بھی ہے ہمارا محول کہلاتا ہے بے ہوا کیسے علودہ ہو جاتی ہے موٹر گاڑیوں اور کارخانوں کے چمنیوں سے نکڑے دھویں سے ہوا علودہ ہو رہی ہے جیم ہوا کی علودگی سے کون سے بیماریاں عام ہو رہی ہیں ہوا کارخانوں کے ذریلے پانی فضلات کی پینے کا پانی علودہ ہو رہا ہے دیئے جملوں کو گھوٹ سے پڑھیں سکندر علی صاحب جو میرے ہم جماعت تھے آج مجھے اچانک بزار میں مل کے عوام نے اسے اگرچہ وہ نہ اہل تھا اپنا نمائدہ چھن لیا اوپر لکھے جاتے ہیں جو عبارت میں تو آجائیں لیکن اصل عبارت سے ان کا تعلق نہ ہو بلکہ حوالے کے طور پر ان کا ذکر آئے ایسے جملے موت رضا جملے کہلاتے ہیں سوال نمبر آٹھ دیئے کے جملوں میں درست جگہوں پر کوشین کی علامت لگا کر جملے دوبارہ اپنی کاپی میں لکھیں اسازہ کرم ان جملوں کو بورڈ پر لکھیں اور مطلوبہ جگہ پر کوشین کی علامت لگائیں تاکہ بچوں کو پتہ چل جائے یہ علامت کہاں اور کس جگہ پر لگانی ہے یہ عملی سرگرمی ہے جو کر سمجھانے کی ہے اسازہ کرم بچوں کو لکھ سمجھ سوال نمبر نو ہے دیئے جملوں کو پڑھیں اور جاندار اور بے جان مذکر اور مونس کو کاپی میں لکھیں یہ بھی عملی سرگرمی ہے اسازہ کرم بورڈ پر لکھیں اور بچوں کو بتلائیں کہ یہ مذکر ہے اور یہ مونس ہے جیسے بیل ایک مفید جانور ہے بے آلیہ عادت نہیں ہے یہ سڑک سیدھی میرے گھر کو جاتی ہے اس میں بیل مذکر ہے آلیہ مونس ہے دانت مذکر ہے سگرٹ مونس ہے سڑک مونس ہے سوال نمبر دس ہے دائیں سے بائیں کی جانب گنتے ہوئے جملے مکمل کریں دکھائے گے پھولوں میں خالے جگہ پھول پیلے دکھائے گے ڈبوں میں خالے جگہ ڈبا کھلا ہوا ہے پندروا دال دکھائے گے گھباروں میں خالے جگہ گھبارہ انچہ ہے باروا سوال نمبر گیرہ ہے آپ نے دن برگ سرگرمیوں کا روزنام چاہ کاپی میں لکھے اسازہ اکرام جی ہے بچوں کو روزنام چاہ کھاپی میں لکھیں اسازہ اکرام جی صفائی کے بارے میں جی ہے جمعے بنا کر بورٹ پر لکھوائیں تاکہ بچے کھاپی پر نکل کر لیں سوال نمبر تیرہ سبق صفائی میں ہی صحت ہے میں صحت مند رہنے کے اصول بتائے گئے ہیں ان کو ایک چارٹ پر ساپ موسیقی